اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو بیک مائی چینل سالحہ ڈیزائنڈر ہمارے ویورز نے ہمیں فرمائش کی تھی کہ ہائی ایڈ لو فراغ کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھائی جائے اسے ٹیل کٹنگ بھی کہتے ہیں میں اپنے ویورز کو لیٹسٹ سٹائل کے ساتھ ٹیل فراغ کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی کچھ ہمارے ویورز نے دوری بارے گلے کی فرمائش کی ہے تو آج انشاءاللہ ٹیل فراغ کے ساتھ بہت خوبصورت اور لیٹسٹ گلے کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی کریں گے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تک کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ویورز یہ ہم نے کٹن فیبرک میں فراغ تیار کرنی ہے اس کے لئے ہم نے ڈائگرز کپڑا لیا ہے جو کہ ایک نارمل شرٹ کے لئے ہم لیا کرتے ہیں اور بازو کے لئے ہم نے ٹراؤزر میں سے کپڑا نکالا ہے اور ہمارے پاس یہ کڑک کپڑا موجود تھا جو نیچے کی پائپنگ کے طور پر استعمال کریں گے تک کہ ہماری فراغ کھڑی کھڑی رہے یہ ڈوری ہم نے لون فیبرک سے نکالی ہے ڈوری بنانے کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوری کیسے بنائی جاتی ہے اور یہ ہم نے پھول بھی لگانے ہیں یہ ہک ہم نے دو سائز میں کٹنگ کیے ہیں یہ ایک ہمارا تین انچ کا سائز ہے ایک چھوٹا کٹنگ کیا ہے جس کا سائز دو انچ ہے اور یہ ہم موتی اس میں ارجسٹ کریں گے بہت ہی خوبصورت ہمارا فراغ تیار ہوگا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی یہ ڈوری اور پائپنگ کے لئے میرے پاس کپڑا موجود تھا اگر آپ اس سٹائل میں فراغ بنانا چاہیں تو آپ کو ساڑھے تین گز کپڑا لینا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو فراغ کا سائز بتا دیتی ہوں فرنٹ کی لیندھ ہم 37 انچ پر کٹنگ کریں گے بیک کی لیندھ ہم 40 انچ پر کٹنگ کریں گے تیرہ ہم 14 انچ پر تیار کریں گے چیسٹ ہم 20 انچ پر تیار کریں گے بازو ہم 19 انچ پر تیار کریں گے گھیر کی چڑائی ہم 32 انچ پر کٹنگ کریں گے اب ہم کٹنگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی یہاں سے کنارے سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے فرنٹ کا پارٹ الگ کر لیا ہے اور یہ کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے لائی اور کٹنگ کا مارجن رکھتے ہوئے اس کی لیندھ ہم نے 37 انچ رکھی ہے اور اس کی چڑائی ہم نے 32 انچ رکھی ہے سب سے پہلے ہم فرنٹ کے پارٹ کی کٹنگ کریں گے تیرہ ہم نے چودہ ہی تیار کرنا ہے تو میں 7.5 انچ پر نشان لگاؤں گے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے اور یہاں آرم ہال کے لیے 8 انچ پر ہم نشان لگائیں گے کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے چسٹ کے لیے ہم 10 انچ پر نشان لگائیں گے اور فٹنگ کے لیے ہم 6 انچ پر نشان لگائیں گے فٹنگ کی سلائی ہم نے 18 انچ پر لگانی ہے تو ہم 9 انچ پر نشان لگائیں گے یہ آرم ہال کی کٹنگ کے لیے ہم نشان لگائیں گے گلائی میں اور یہاں سے پونے انچ پر ہم ترچی کٹنگ کریں گے یہ اس طرح ہم سلائی کا نشان لگائیں گے اور یہاں کٹنگ کا مارجن رکھتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ انچ کی دوری پر ایک اور نشان لگائیں گے اب ہم کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ گھیر ہمارا فالڈنگ میں ہے یہاں ہم 5 انچ پر نشان لگائیں گے فرنٹ کے پارٹ پر ہم نے دو کلیاں ڈالنی ہے اس کے لیے ہم انچی ٹیپ کو ادھر رکھتے ہوئے ساڑھے تین انچ پر ایک نشان لگائیں گے اور اس کو اس طرح گلائی میں لیتے ہوئے یہاں تک نشان ختم کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ترچھا نشان لگائیا ہے اور فٹنگ کے نشان پر آ کر ہم نے چار انچ کی دوری پر نشان لگائیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب ہم ان کلیوں کو آپس میں جوائنٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے فرنٹ کے کلیوں کو جوڑ لیا ہے یہ چار انچ کی دوری پر ہم نے یہ سلائی شروع کی تھی یہ دیکھیں دونوں طرف سے ان دونوں کلیوں کو آپس میں ملاتے ہوئے یہاں تک ہم نے سلائی ختم کی ہے اب ہم نے بیک کے پارٹ کی کٹنگ کرنی ہے اور بیک کے پارٹ کے لیے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے کپڑا بچا ہوا ہے اس کو ہم فولڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈبل لیئر میں فیبرک ہے اس کو اس طرح رکھتے ہوئے بیک کی کلیہ ہم کچھ اس طرح ڈالیں گے یہاں ہم نے نشان لگانے یہاں سلائی کا مارجر رکھتے ہوئے ہم کٹ کر لیں گے اور سلائی کے ساتھ ان دونوں کو آپس میں اٹیچ کریں گے اس طرح رکھتے ہوئے یہ ہم نے بیک کی کلیوں کو آپس میں جوئٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم فرنٹ کے گھیر کی کٹنگ کریں گے فرنٹ کے آرم ہال کی ہم ہلکی سی کٹنگ کریں گے اور یہاں بیس انج پر نشان لگائیں گے فرنٹ کے گھیر کی اس طرح نشان لگاتے ہوئے ہم کٹنگ کریں گے اب ہم فرنٹ کے پارٹ کو اس طرح بیک کی اوپر رکھتے ہوئے یہ نشان لگائیں گے اور کٹنگ کریں گے اب ہم اس پارٹ کو اس طرح رکھتے ہوئے اس کی پائپنگ کی کٹنگ کریں گے ہمارے پاس یہ کپڑا موجود ہے آپ کے پاس جو اویلیبل ہو اسی سے آپ پائپنگ کر سکتے ہیں یہاں سے انچی ٹیپ کو اس طرح رکھتے ہوئے ساڑھے تین انچ پر ہم نشان لگائیں گے فرنٹ کے پارٹ کے لیے تھوڑا سا کپڑا ہم ایکسٹرہ رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کریں گے فرنٹ کے پارٹ کے لیے ہم ساڑھے چار انچ پر کٹ کریں گے کیونکہ ہمارا چوک جو ہے فرنٹ کے پارٹ پر وہ چار انچ کا ہے بازو ہم نے انیس انچ تیار رکھنی تھی ڈیڑھ انچ کی ہماری لیس ہے تو ہم کٹنگ بھی انیس انچ پر کریں گے اور اس کپڑے کو الیک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ فور لیئر میں کپڑے کو اس طرح رکھیں گے اور بازو کی کٹنگ کر لیں گے یہاں سے سوہ تین انچ کی دوری پر کٹنگ کریں گے ویورز اب ہم نے گلہ ریڈی کرنا ہے یہ بکرم ہماری فولڈنگ میں ہے سب سے پہلے ہم چوڑائی کا نشان لگائیں گے چوڑائی کے لیے پونے تین انچ پر نشان لگائیں گے اور گہرائی کے لیے ہم نے چھ انچ پر نشان لگانا ہے اور انچی ٹیپ کو اس طرح رکھتے ہوئے ہم نے اٹھارہ انچ پر ایک نشان لگانا ہے اور ساتھ ہی ایک انچ کی دوری پر سترہ انچ پر ایک اور نشان لگانا ہے اب ہم یہاں راؤنڈ وی شیب میں ایک نشان لگائیں گے یہ دیکھیں انچی ٹیپ کو اس طرح رکھتے ہوئے پونے انچ کی دوری پر ایک اور نشان لگائیں گے اور یہاں سے ایک پوائنٹ کی دوری پر کٹنگ کریں گے اب ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے گلے کی کٹنگ کریں گے کٹنگ ہماری ہو چکی ہے اب ہم اس پارٹ کو ایک چاٹ پر رکھتے ہوئے نشان لگائیں گے یہ دیکھیں چاٹ کا اس طرح سینٹر کرتے ہوئے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس کا بھی سینٹر کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر والے پارٹ کو اس طرح رکھتے ہوئے یہاں سے نشان لگائیں گے یہاں پر بھی ہم اٹھارہ انچ پر نشان لگائیں گے اور ساتھ ہی ایک انچ کی دوری پر سترہ انچ پر ایک اور نشان لگائیں گے اور اس سینٹر کو دیکھتے ہوئے ایک پوائنٹ کی دوری پر ہم یہاں پر بھی نشان لگائیں گے یہاں پر ہم ڈیزائننگ کریں گے انچی ٹیپ کو اس طرح رکھتے ہوئے اس نشان پر پونے انچ کی دوری پر ہم نشان لگائیں گے آپ چاہیں تو انچی ٹیپ رکھتے ہوئے نشان لگائیں میں اس طرح اندازے سے لگاؤں گی اب ہم یہاں ہک لگاتے ہوئے ڈیزائننگ کریں گے پہلے ہم نے بڑا ہک رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم چھوٹا ہک اٹیج کریں گے پھر ہم بڑا رکھیں گے ایک پوائنٹ کی دوری پر ہم یہ چھوٹا ہک لگائیں گے اب اس کے بعد اس چھوٹے ہک کو آپس میں ٹچ کرنا ہے اور پھر ہم یہ بڑا ہک لیں گے اور اس نشان پر رکھتے ہوئے یہ ٹچ کر لیں گے اس طرح اس کے بعد ہم نے ایک بڑا ہک لگانا ہے اور ایک چھوٹا لگائیں گے ایک پوائنٹ کی دوری پر چھوٹے ہک کو اس طرح آپس میں ٹچ کریں گے اور بڑے ہک کو اس نشان پر رکھتے ہوئے اس طرح ہم بند کریں گے ایسے ہی یہ ٹوٹلی ہم نے گلہ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اینڈ تک ہم نے ڈیزائننگ کر لی ہے اب ہم یہاں سے شروع کریں گے یہ دیکھیں ایک بڑا ہک رکھتے ہوئے یہاں ہم چھوٹا نہیں رکھیں گے اس طرح اس کی نوک بنائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم سلائش شروع کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے کمپلیٹ ڈیزائننگ کر لی ہے اب ہم اس کو فراک کے اوپر فکس کریں گے یہ دیکھیں میورز یہ شرٹ کا سینٹر کرتے ہوئے ہم نے گلہ چپکا لیا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کپڑے کو نیچے کی طرف رکھتے ہوئے ہم یہاں سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں میورز یہ گلے کی سلائی لگاتے ہوئے ہم نے اس کو پلٹ لیا ہے اور یہ ایک سٹریپ بنائی ہے جو ہم یہاں فکس کریں گے اس کو اس طرح رکھتے ہوئے یہاں ہم سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں میورز یہ وی شیپ کے سینٹر میں ہم نے گلے کی سینٹر کو اس طرح رکھتے ہوئے ہم اس سلائی کے اوپر اس گلے کو فکس کریں گے اور ایک اور سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں میورز یہ سینٹر میں ہم نے سلائی کو رکھ لیا ہے اور یہ نیچے سے ہم نے چارٹ کو بھی اتار لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح رکھتے ہوئے یہاں سے سلائی لگائیں گے اب ہم اس چارٹ کو تار لیں گے اور اس کو فولڈ کرتے ہوئے اوپر کی طرف سے ایک سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے گلے کے اوپر سلائی لگا لی ہے اب ہم فرانٹ اور بیک کے گلے کو اپس میں جوائنٹ کریں گے یہ فرانٹ اور بیک کے دونوں گلوں کو اپس میں جوائنٹ کر لیا ہے اب ہم نے فرانٹ کے نیچے پائپین پٹی لگانی ہے اس کے لیے ہم نے اس کا سینٹر کرتے ہوئے کٹ کا نشان لگایا ہے اور ایسے ہی ہم نے پائپین پٹی کا بھی سینٹر کرتے ہوئے کٹ کا نشان لگایا ہے دونوں سیدھی سائیڈ کو اپس میں ٹچ کرتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے ترجمة نانسي قنقر اور یہاں ہم کٹ لگا لے گے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ فرنٹ اور بیک کو اس طرح پائپنگ پٹی لگاتے ہوئے ہم نے سلائی کے ساتھ فکس کر لیا ہے اب ہم فٹنگ کی سلائی لگائیں گے یہ چیسٹ ہم نے بیس انچ رکھنی ہے اور فٹنگ ہم نے اٹھارہ انچ پر تیار کرنی ہے تو ہم اس طرح نشان لگائیں گے ایسے ہی ہم دوسری طرف بھی لگائیں گے یہ فٹنگ کی سلائی لگاتے ہوئے ہم نے یہ بازو کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے اس کو شولڈر کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ شولڈر کا سائز کرتے ہوئے ہم نے بازو کی سلائی لگا لی ہے اب ہم دونوں سینٹر کو آپس میں ملاتے ہوئے بازو کو اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح رونڈ میں سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارا فراغ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ہم نے دونوں بازو اٹیچ کر لیے ہیں اور یہ ہم نے چھوٹے ہکس میں موتی ڈالے ہیں دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آپ چاہے تو یہاں زیادہ گیپ بھی دے سکتے ہیں پیچھے والا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت سٹائل بنا ہے آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کے اچھے کمنٹس سے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے پرینڈز کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ